سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مزاق میں کسی کو لطیفے بیجنا یہ کیسا ہے یا وہ لطیفے بیجنا جوکس بیجنا جن کا حقیقت سے تعلق ہونے اور جھوٹ پر مبنی ہو تو یہ کیسا ہے تو جواباً عرض یہ ہے کہ ایسے لطیفے بیجنا پہلی بات تو ہے کہ جو غلط کنٹینٹ کے اوپر مشتمل ہوں وہ درست نہ ہوں اور یا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو جی نہیں وہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے بس ایسے لوگوں نے باتیں بنا کے پھیلائی ہوئے ہیں تو ایسے لطیفے بیجنا یہ گناہ ہے اور نجیز ہے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا حلاقت و شخص کے لیے جو لوگوں کو صرف انسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے جیسا کہ آج کل ہمارے اسٹیٹ ڈرامو کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں ایسے ایک دوسرے کے طرف غلط باتیں منصوب کرتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا اور مقصد ان کا یہ کہ لوگ ان پہ ہنسیں گے واوا کریں گے ان کی ویورشپ بڑھ جائے گی اور ان کو روپے پیسہ ملے گا تو ایسے جو ہیں وہ جوکس مزاق لطیفے جو ہیں وہ نجائز ہیں بات وہی ہونی چاہیے جو سچی ہو اور درست ہو اور غلط کانٹینٹ کے اوپر بھی مشتمل نہ ہو تو اگر ایسی ان چیزوں سے مبرعہ کوئی لطیفہ ہو تو بھیجا جا سکتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر لطیفے کسی صورت آگے بھیجنے بھی نہیں چاہیے اور عام طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لئے سنانے بھی نہیں چاہیے